ہی ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں امدہ اور بہترین سی ایزی سی ایک ہوم ریمیڈی لے کے آئیوں آپ لوگوں کے لیے جس سے آپ کے بال ہو سکتے ہیں شائنی اور سموٹھ بہت سارے لوگوں کے یہی ایشیوز ہوتے ہیں کہ ہمارے بال بہت زیادہ رف ہیں تو ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے تو آج بہترین سی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں تو آپ نے کوئی سٹیپ مس نہیں کرنا ہے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کریں تو ہیر پیک بنانے کے لیے سب سے پہلے میں لے رہی ہوں جو انگریڈینٹ وہ ہے ایلوویرہ جل میرے پاس گھر میں یہ والا اویلیبل تھا آپ کے پاس اگر فریش ہے تو وہ بہت زیادہ اچھی بات ہے وہ والا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا وائٹمن ای کے کیپسول اس میں میں دو یوز کر رہی ہوں بالوں کے حساب سے کیونکہ تھوڑے لانگ ہیرز ہیں تو میں اس میں دو ڈالنے والی ہوں یہ بالوں کو بنائے گا سموتھ اینڈ سٹرونگ ایلوویرہ جل جو ہے وہ بالوں کو سٹرونگ کرتا ہے اور ساتھ و ساتھ اس کو جو ہے بہت زیادہ شائن دینے میں ہیلو کرتا ہے اور جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے مایونیز تو مایونیز آپ کسی بھی کمپنی کے یوز کر سکتے ہیں میں اس کی یوز کر رہی ہوں جو کونٹیٹی ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے شورٹ ہیرز ہیں تو آپ کو ٹو ٹیبل سپون بھی سوٹ کرے گا لیکن اگر لانگ ہیرز ہیں تو آپ ان کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اگر لانگ ہیر ہیں تو آپ ٹو کی جگہ فور کیپسولز بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایلوویرہ جل کی بھی اماؤنٹ کی کوئی بھی لیمیٹ نہیں ہے ون ٹیبل سپون ون ٹو ٹیبل سپون یوز کر سکتے ہیں آپ کے ہیر کی لیندھ پہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ تین انگریڈینٹس میں نے ایڈ کر لیا ہے اپنی اس ریمیڈی کے اندر یہ ایزی لی آپ کو گھر میں یہ تینوں چیزیں اویلیبل ہوں گی اور یہ بڑا ہی بہترین ہے گائز میں نے خوش یوز کیا ہے اور یہ جو آپ بال دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں جو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو دکھائے ہیں اور اینڈ پہ بھی میں اس کا ریزلٹ آپ کو شو کرنے والی ہوں اپلائے کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے میں اس کو میش کر رہی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے تینوں چیزیں مکس ہو جائیں زرہ سا بھی نہ ہو اور جو اگر آپ فریش کریں گے تو فریش کے لیے تو آپ کو ایلو ویری جل کو پہلے بلینڈ کرنا پڑے گا اور بلینڈ کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں میں یہ ایزی لی یوز کریں یہ ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں چلیں جی آپ نے بالوں کو اس طرح سے کھول کھول کر ان پہ اپلائے کرتے جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے بیک گراؤنڈ کو بالکل اگنور کر دینا ہے کیونکہ جو ہے وہ ویڈیو بنانے والا ایکسپرٹ نہیں تھا میرے پاس آویلیبل تو پھر میں نے ایسی ہی بنوالی بارحال چلیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ رف ہیں بال اور جو ہے بہت زیادہ اس کی کتنی زیادہ خراب ہیں ٹھیک ہے اب یہ اپلائے کرنے کے بعد کی ویڈیو ہے اور یہ بھی تھوڑے تھوڑے سے ویٹ ہیں بال اور تھوڑا سوکیں گے تو اس میں بھی میں آپ کو ڈرائے بالوں کا بھی دکھا دیتی ہوں کہ کیا ہمارے پاس ریزرٹ نکل گیا آتا ہے تو گائیز بہت ہی ایزی اور سیمپل سی ریمیڈی ہے اور گھر میں آپ ایزی لی اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو اپنے لگا کے 15 منٹ 20 منٹ چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دھو لینا ہے یہ دیکھیں تھوڑے سوک چکے ہیں بال اور کتنا بہترین ریزرٹ ہے اس کا تو گائیز ضرور استعمال کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ